ایک بات سوچیں گھر کے کچھرہ کے روہ ترن ساف کرے کے کوشش کریں لیکن کونوں آدمی روہ سے بات کر کیا دماغ میں کچھرہ پھور دے لس دماغ میں اوکر صفائی کب کریں کیوں کرے لائے آج تک کوئی وقتی ملا آپ کو جو کہے آج تنی ہمراہ اتوار کے دن بار دماغ کے صفائی کریں کونوں آدمی کہو دے ہو کہ دماغ کے صفائی کریں آج تو گھر کے دیوالی میں لوگ گھر کے صفائی کریں لائے دیوالی سے پہلے ماتا جی گھر کے صفائی کریں تنی دیوالی میں دیوی دیوتا آئی لو ایک بھی آدمی مجھے پچھلے بیس ورسوں سے میں بھگوان کے کارے میں لگا ہوں سماجی کارے میں ایک بھی وقتی نہیں بولا جب مجھے اپنے دماغ کی صفائی کرنی ہے ایک بھی وقتی نہیں ملتا ایک بھی وقتی نہیں ملا جو کہتا ہے دماغ کی صفائی کرنی ہے تو دماغ کی صفائی کہاں ہوگی دماغ کی صفائی ہی ہوتی ہے ایسے ست سنگ پروچن میں اور بھگوان کی قطع سن کر یہ دماغ کی صفائی کرنے کی پرکریہ ہے اس پرکریہ میں نہ پیر کام کر رہا ہے نہ ہاتھ کام کر رہا ہے آنکھ پہ بھی کوئی دباؤ نہیں ہے یہاں کام کون کر رہا ہے کان سن رہے ہیں اور سارا چنتن دماغ میں چل رہا ہے چل رہے کی نہیں کہاں کہاں کی باتیں اٹھا پٹک ایک سا منتھن چل رہا ہے یہی ہے کتھا کا مطلب ہے جیون کی ویعثہ کو جو مٹا دے وہی کتھا ہے جیون کی ویعثہ کو مٹا دے ویعثہ کا مطلب دکھ جیون کی ویعثہ کا مطلب دکھ تو دکھ کیوں ہوگا دکھ یا تو میرے گلت بیوہار سے ہوگا یا میری گلت سوچ سے ہوگا یا کسی دوسرے کے گلت سوچ یا گلت بیوہار سے ہوگا اسی کے قارن سے یعنی میری گلتی ہو جائے کسی کی بھی گلتی ہو گلتی سے ہی تو دکھ ہوگا تو اسی دکھ کے قارن کو ہٹانے اور اس کچھرے کو صاف کرنے کے لیے کتھا سنتے ہیں کتھا آیوجن کراتے ہیں تاکہ ہمارے کچھروا تو صاف ہو کر کے کریجے سونی اکرو تو نہیں صاف ہو جائے کچھ انٹی وائرس کا کام سرویسنگ کا کام کرنے کے لیے دیماغ کی سرویسنگ کرنے کے لیے ہی کتھا کا آیوجن کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نہ ٹھیک کرے نیاز دیماغ وہ ٹھیک کرے خاتیر آپ اور نہ دوسروں کے آیوجن کوئی لے وانی تو ایک بار جوردار تالی ڈاکٹر صاحب خاتیر بجے کے چاہیے نہیں یعنی رام آئیں گے نہیں رام جگائے جائیں گے رام کہاں چلے گئے رام تو ہمیشہ سے رہیں گے دس پست پیچھے ہمارے کوئی دادا جی نانا جی تھے ہمیں یاد ہو نہ ہو کیا ان کا ڈینی نہیں چل رہا ہے ہمارے شریر میں ان کا گنڈ دھرم نہیں چل رہا ہے ان کا سنسکار نہیں چل رہا ہے ہم یاد کرے نہ کرے اتنا تو نشیت بانو کی راور دس پست پہلے دادا دادی لوگ کا رہے سکل دیکھ لے نہیں کی ہموں نہیں کی دیکھ لے روہ نہیں کی دیکھ لے لیکن آدمی تو ہو کھی لوگ لوگ نشیت اگر بانر ہو کھی لوگ تو ہمیوں کے بانرے ہوتی سنگی ہم اگر انسان ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی انسان ہمارے جیسے ہی دیکھتے ہوں گے یہ نشیت ہے اس کا مطلب ان کا گنڈ دھرم ہمارے اندر چلا آ رہا ہے بھالے ہم اپنے دادا دادی نانا نانی کو بھول جائیں لیکن جو شریر کے اندر جو دھارہ بہ رہی ہے وہ تو نیرندر ویسی چلتے رہے گی اسی دھارہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کتھا سنتے ہیں تو لوگ کہہ لے کئی بار کہ کتھا سنلا سنو کلیان ہو جالا کئی سے کلیان ہو کئی سے کلیان ہو ہینے سے کتھا سننی اہینے سے نکال دیلی انا تو کئی بار لوگ کتھا سننے لاؤ جو کھڑا ہوئی نو تو پیچھے بار جھاڑ دیلو کہ چل دیلو اللہ سب جھاڑ کہیں جو چھوڑ دو دھول دھو کڑا چولا لوگ کہہ لے کتھا سننے لیلہ سے کلیان ہو جائے نہیں صرف سننے سے کلیان نہیں ہوگا ان دو کانوں کے بیچ میں اگر کچھ ہو جائے گا نا تو کلیان ہوگا نہیں تو ادھر سے ادھر بائی پاس نکل گیا تو کچھ نہیں ہونے والا ہے تو پریم سے بولیے بھگوان شریرام کی مہاد بھگوتی کی